میرے یوٹیوب چینل ایفن بینیوز کے ناظرین السلام علیکم چہدری فتح اللہ نواز بھٹا پیش خدمت و نہائیت مشکور ہوں کہ آپ نے میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکلا ناظرین اب جس وقت آپ یہ ویڈیو ملائزہ کر رہے ہیں دوہزار اکیس کا اختتام جبکہ دوہزار بائیس یعنی کہ نئے سال کا آغاز ہونے کو ہے سو ہم بات کریں گے کہ دوہزار اکیس کس طرح سے اقوام عالم کے لیے سود مند ثابت ہوا اور کیا کیا کچھ تلخ اور شیری یادیں اس کی جو ہے وہ ببست ہیں اس پہ ہم کچھ نظر ڈالتے ہیں اے آپ اے باب سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ اگر میرے اس یوٹیوب چینل ایفن بی نیوز پہ نئے آئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اپشن آل پر کلک کرلیں تاکہ اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بروقت آپ کو موصول ہو سکے اور آپ بروقت مصدقہ خبروں ریپورٹس اور ویلاغ سے باخبر رہ سکے تو اس برس یعنی کہ دوہزار اکیس بھی جو ہے وہ کرونا پینڈیمک نے بہت زیادہ پریشان کیے رکھا اقوام عالم کو ایک طرف تو ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ جاری رہا لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو اس میں اتار چڑھاؤ جو ہے وہ اتارہ کبھی یہ وبا جو ہے وہ بڑی اور اس سے اموات جو ہے ان کی تعداد زیادہ ہوئی تو کبھی کچھ جو ہے وہ کمی بھی کئی ممالک میں دیکھنے میں آئی اور جن ممالک میں اس کو تقریباً یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ ہی شکست کا سامنا کرنا پڑا ان میں اگر وطن عزیز پاکستان سرے فیرست نہیں تو اس لسٹ میں شامل ضرور ہے کہ جنہوں نے بروقت یہاں پہ بہترین حکمت عملی کے سباب کرونا وائرس سے سے نہ صرف اموات جو ہے وہ نہایت کم ہوئی بلکہ اس سے نقصانات جو تھے وہ بہت کم ہوئے یہ بہت اچھا جو ہے وہ رہا وطن عزیز کے لیے بھی اور ان ممالک کے لیے بھی جن میں یہ اس طرح سے اس کا جو وبا کا نہیں بھیلا ہوا جس طرح سے ان ممالک میں جہاں پہ بہت زیادہ اس سے اموات ہوئی ہیں اور بہت زیادہ اس سے نقصان جو ہوا ہے تاہم اب ایک حیران کن اور پریشان کن عمر جو ہے وہ یہاں پہ یہ بھی پیدا ہو رہا ہے اور خصوصاً اس سے جو طبی ماہرین ہیں وہ زیادہ حیران بھی ہیں پریشان بھی ہیں اور اس پہ تحقیقات ان کی جو ہے وہ کرنے کا عمل جاری ہے کہ یہ کرونا وائرس کی ہی ایک دوسری شکل جو ہے وہ اختیار کر کے نئی جو لہر ہے نئی ایک وائرس جو ہے وہ آ چکی ہے یا کہ یہ ایک الگ طرز کی جو وائرس ہے وہ ہے اس وائرس کا فیلال جو نام بتایا جا رہا ہے وہ اومک رہون ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کس حد تک نقصان خدا نہ خواستہ جو ہے وہ اس کا اندیشہ ہو سکتا ہے یا یہ کس طرح سے انسانی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ اثر انداز ہو سکتی ہے اس کو نقصان پنچا سکتی ہے اس پہ ابھی تک جو ہے وہ طبی ماہرین بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور اب اگر بات کریں افغانستان کی تو افغانستان کے لیے دوہزار اکیس نہائیت بہترین اور خوشیوں بڑا سال اگر کہا جائے تو درست ہوگا وہ ثابت ہوا چونکہ افغانستان سے اس وقت مکمل طور پر امریکی فوج کا انخلاص جو ہے وہ ہو چکا ہے اور خصوصاً امریکہ کی جو اسکری مداخلت تھی افغانستان میں اس کو مکمل طور پر ایک بار جو ہے وہ باب بند ہو چکا ہے اس وقت کسی نہ کسی طرح سے افغانیوں کی اپنی مرضی کے مطابق جا وہ حکومت وہاں پہ بند چکی ہے اس کی خارجہ پولیسی کیا رہتی ہے اور اقوام عالم سے جو اس وقت موجودہ افغانی حکومت ہے اس کے روابط کیسے رہتے ہیں یا اقوام عالم کے روابط جا وہ افغانستان سے کیسے رہتے ہیں یہ اس کا فیصلہ جو وہ آنے والا وقت کرے گا کہ کیا صورتحال جا وہ بنتی ہے ساتھیں ساتھ ہمسائے ملک بھارت کہ اگر بات کی جائے تو بھارت کے لیے جہاں پہ دیگر بہت زیادہ مسائل کے امبار لگے ہوئے ہیں غربت جو ہے وہ بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا رہا ہے بھارت کو اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کئی سنگین مسائل جہاں وہ بھارتیوں کے لیے اس وقت دردے سر بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کے لیے ایک نہایت افسوسنا خبر یہ بھی رہی کہ بھارتی فوج کے جو سربراہ تھے وہ تیارہ حادثے میں جہاں بھاق ہو گئے اپنے دیگر ساتھیوں کے امراہ تو یہ بھی بھارتیوں کے لیے بہت زیادہ خبر جو تھی وہ افسوس کن رہی بہت زیادہ ان کو اس سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اب اگر بات کر لی جائے وفاقی دارل حکومت اسلام آباد کی تو اسلام آباد اس وقت بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ مرکز نگاہ بنا ہویا اقوام علم کا وہ اس لحاظ سے بھی قیام پہ کسی نہ کسی طرح سے پورا برس ہی اور اب اگر بات کی جائے تو یہ رمہ اما اس میں بھی یہاں پہ جو خصوصاً ورزرہ خارجہ تھے دیگر ممالک کے اقوام علم سے وہ آئے یہاں پہ اور یہ بہت ہم پاکستانیوں کے لیے ہمارے جو ہے وطن کے لیے نیک نامی کا سباب ثابت ہوا اور یہاں پہ جو ہے وہ بہت زبردست انداز میں نہ صرف ہم جو ہے ہمارے طرف توجہ جو ہے وہ اقوام علم کی مزید بڑی ہے بلکہ ہماری خارجہ پولیسیوں کے حوالے سے ہماری تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی اس وقت اقوام علم بہت زیادہ جو ہے وہ قریب ہو رہا ہے اور جو عمرہ ہمارے لیے بہت زیادہ اچھا ہے کھیلوں کے حوالے سے کرکٹ جو ہے اس میں بہت زیادہ تیزی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی اور کرکٹ کا جو جنون تھا وہ تمام پاکستانیوں کے سر پہ سوار ہے اور بہت زبردست انداز میں ہماری جو ٹیم ہے وہ بہترین اس کی پرفارمس رہی اور آگے بڑھتی ہوئی پھلتی پھولتی ہو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے یہ عمر بھی کافی جو ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہے اور سیاسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سیاسی حوالے سے بھی اتار چڑھاؤ جو ہے وہ اتار رہتا ہے تو اس میں یہ چیز اب یہ گفت و شنید کی جا رہی ہے یا یہ بازگشت سنائی دی جا رہی ہے کہ کچھ واپس آنے کو اور کچھ یہاں سے جانے کیلئے تیار ہیں خیر یہ اس طرح کی معاملات سیاسی میدان میں چلتے رہتے ہیں بیانات بھی آتے رہتے ہیں ان کی تردید بھی ہوتی رہتی ہے ان کی تحید بھی ہوتی رہتی ہے اس پہ اتنا جو ہے وہ ہمیں اس پہ سوچنے کی سوچ بچار کرنے کی اس انگل سے ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں آپ آنے والا وقت جو ہے وہ کس طرح سے آئے گا اور کیا جو ہے وہ بچال آنے والا تو ایسا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے جو بھی ہوگا میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا بات ساتھ ناظرین اب جو نیا سال آنے والا ہے اس میں یہ توقع اور امید جو ہے وہ زہر کی جا سکتی ہے کہ جو اقتدار کی منطقلی نچلی سطح تک یعنی کہ گلی محلوں کی سطح تک جو ہے وہ بھی ہو جائے گی اور ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات کامل جو ہے وہ یہ توقع ظاہر کی جا سکتی ہے کہ مکمل ہو جائے گا جس سے میں اور آپ عام عوام جائے اس کو جو درپیش مسائل ہیں گلی محلوں کی سطح پر وہ ہمارے جو نمیندگان جنہیں ہم چننیں گے ووٹوں کے ذریعے وہ ہی حل کریں گے یعنی کہ چھوٹے جو مسائل ہیں وہ مقامی سطح پر ہی حل ہو جائیں گے عام عوام کو مہنگائی کے حوالے سے بہت زیادہ ہی پریشانی قسم نہ کرنا پڑا اور اشیاء خردو نوش پر خاص طور پر اور پٹرولیوم مصنوعات کے والے سے بھی جو ہے بہت زیادہ مہنگائی رہی جس پہ عام عوام جو ہے وہ حیران کن بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے حالت جو ہے وہ اس وقت پریشان کن بھی ہے تا ہم اچھے کی امید جو ہے وہ کرنے چاہئے کلا کلا آنے والا وقت جو ہے وہ اچھا ہی ثابت ہوگا سو آج کی ویڈیو میں جناب یہ تمام تر احوال تھا جو آپ کے سامنے رکھا اور جاتے جاتے یہی دعا کروں گا خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں خیزان کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو یہاں جو سبزہ ہوگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کے جس کی کوئی مثال نہ ہو گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی آپ احباب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ وطن عزیز کے لیے آنے والا سال یعنی کہ دو ہزار بائیس تمیر و ترقی کے حوالے سے خوشحالی کا سال جو ہے وہ ثابت کرے اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو جو بھی مسائل در پیش ہیں ان سے نکالے اللہ نکبان